میں دلی نورتیسٹ میں رہتا ہوں دلی نورتیسٹ جہاں چھوٹے سے علاقے میں بہت سارے لوگ جہاں ملجل کر رہتے تھے آج اس مثال کو بہت سارے لوگوں نے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ایسا دن دیکھنا پڑھ رہا ہے جو میں نے اپنے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ایسے حالات سے چوچنا پڑھ رہا ہے جو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کبھی کبھی محسوس نہیں کیا تھا ایسا ڈر ایسا خوف ایسی بیچینی اپنے گھر والوں کے لیے اپنے اپنے آس پڑوس کے لیے اپنی خود کے لیے تو یہ جو بھی دلی نورتیسٹ میں چل رہا ہے دھرم پہ ہم لوگ لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے نقصان معصوموں کی جانوں کا ہو رہا ہے اور لوگوں کے سامن لوگوں کے کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے مطلب مطلب وہ سب چیز ہو رہی ہے جو آج تک میں نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا میں پچھلے چار دن سے اپنے ہی گھر میں کہہ دوں پچھلے چار دن سے میرے گھر میں میرے 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 کازنز رکے ہوئے ہیں جو کہ نورت کونڈا سے آگے رہتے ہیں وہ جان ہی باہر ہے کیونکہ وہاں کرفیو لگا ہے اور اسی ہی تنگوں کے قرآن اسی ہی انہی انہی سب باتوں کے وجہ سے کوئی بھی آگے نہیں جا پا رہا ہے اور میرے گھر میں تقریباً دس لوگ رکے تھے دس لوگ رکے تھے ان کا خیال رکھنا ان کو ان کی دیکھ بھال کرنا سارے سارے کام اور آس پڑوس میں ایسا ایسا ڈر کا ماحول سامان نہیں مل رہا ہے ضرورتوں کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں چائے کے لئے دودھ نہیں ہے سبزی نہیں ہے آٹا نہیں ہے جو بھی گھر میں بچہ کچھ ہے اسی پہ گزارا چل رہا ہے ابھی تو کرفیو لگا ہے ابھی تو فوٹس ہے بھار تو اتنا ہے کہ کہ حالات پھر بھی کابوں ہیں لیکن ہر رات ہر رات تناو پڑ جاتا ہے مطلب ایسے ایسے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں مجھے گھر کے باہر گھڑے ہو کے بہرہ دینا پڑے گا اپنے ہی گھر کا مطلب غصے سے نہیں مجھے ڈر سے باہر نکلنا پڑھ رہا ہے کیونکہ میری فیملی ہے مجھے گھر میں نے روز varit جس روز کے میں نے پڑے بوریا مجھے گھڑے مجھے گھڑے